بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت بڑا جو ہے نا وہ ادھر میلہ ہی لگا ہوتا ہے یعنی یہ ایٹالیا میں تو ان کو فیستہ کہتے ہیں لیکن ہم اپنی زبان میں ان کو میلہ ہی کہہ دیتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ دیکھو ایک درمیہ بیوی جو ہے نا آگ کے ساتھ گیر رہے ہیں بچارے اپنے پیٹ کے لئے روزک مانے کے لئے کیا کیا لوگ کرتے ہیں دیکھو نااب لوگ کہتے ہیں کہ صرف ادھر ہی ہوتے ہیں یہ بیوی جو ہے نا دیکھو کیسے آگ کے ساتھ گیر رہے ہیں اور بہت زبردست ہوئے نا یہ پھول بنا رہے تھے مختلف قسم کے دیکھے نا تو مجھے یہ بہت اچھا سی لگا ہے اور یہ ویسی لوگ جو ہے نا ان کو دے رہے ہیں ادھر تو میلے میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے ہیں اور اپنا اپنا کرتب دکھاتے ہیں انہوں نے مندیاں اپنے دکھاتے ہیں اور بیچارے کماتے ہیں تو بے شک دنیا میں کسی بھی جگہ نسان وہ میند کے بغیر جو ہے نا وہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ نے میند میں برکت رکھی ہے اور میند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پساند کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی ادھر بہت زیادہ میند کرتے ہیں ہمارے تو ادھر ایک چھوٹا سا آفیس و دکان ہو تو اس کا اتنا بڑا آفیس ہوتا ہے سوری دکان بھی ہو تو ان کے آفیس ہوتے ہیں لہدہ لہدہ لیکن یہ جو لوگ ہیں نا فیکٹروں کے مالک ہونے کے باوجود بھی ساتھ کام کرتے ہیں مزدور کے چاہے ان کی ماں ہے ماں بھی ساتھ کام کرتی ہے پورے گھر کی جتنے بھی فراد ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں تو دیکھو اتنا خوبصورت ان کے جو ہے نا انگلو کار آیا ہوا ہے بچارہ کافی ایجٹ ہے لیکن بھی پھر بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوش کر رہے ہیں تو ان کے گانے کی تو انہی کو سمجھ آتی ہے نا اتنی نہیں آتی لیکن ہم بات سے ادھر جو ہے نا میوزک انجائے کار رہے ہیں پاکستانی بھی ادھر بہت زیادہ فیملے کا آئے ہوئی ہیں لوگ آئے ہوئے ہیں ظاہر ہے آج افتہ اتوار ہے افتہ اتوار کے ادھر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں چھٹی ہوتی ہے نا تو گرمیوں میں تقریباً ان کا کوئی نہ کوئی بھنگ چاہ رہتا ہے تو ایک دفعہ پہلی بھی میں نے لوڈ کی تھی اس دن کوئی اور ان کا ادھر آیا تھا تو آج جو ہے نا جی ان کے کوئی اور آئے ہیں اور آج تو صرف لوگ سن رہے ہیں ان کو تو ہو سکتا ہے جو کل آئے آئے تو افتہ اتوار کو ہو سکتا ہے جی ادھر کوئی اور آئے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ کل کوئی اور ادھر لوگ آنے ہیں ادھر اٹلی میں زیادہ تار بھوڑے ہوتے ہیں ادھر بھی بہت زیادہ بھوڑے ہیں دیکھو ڈانس کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں ہمارے ملک میں اب کوئی میرے خیال میں بہت ہی کام بھوڑا نظر آتا ہے ہی نہیں ہے بھوڑے تو دیکھو ماشاءاللہ جی کتنی پیاری در رہون کے لگے ہوئی ہے انہوں نے اپنی میفلنس جائی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہیں پتہ نہیں ویسے تو یہ لوگ نظر نہیں آتے لیکن اس طرح کے فنکشن میں یہ بہت زیادہ جو ہے نا چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں جو بھی ہو ادھر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں انجوائی کرتے ہیں ہم تو تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے دیکھنے کے لیے کیا کیا یہ لوگ کرتے ہیں اور کیا کیا ادھر لگا ہوا ہے کچھ چیزیں لینے تھی اس لیے میں وہ لینے گئی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی اور ویڈیو بھی بنا لی تھی تو یہ لوگ تو تقریباً 12 ایک بجے تاکہ ادھر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتے ہیں ان کی بہت بڑا ادھر گلوکار آیا ہوئے ہیں لیکن ان کو جو ہے نا یہ لوگ پیسے نہیں دیتے ان کو ادھر کی گورنمنٹ پی کرتی ہیں تو ادھر جو دونوں کتے لادے تھے تو میں نے ان کی بھی ویڈیو بنا رہے تھی کافی دیر سے میں بیٹھے ہوئی تھی اور یہ خموش ہی نہیں ہو رہے تھے تو جیسا میں نے کیمران کی ہے تو انہوں نے بھی اپنی جو ہے لڑائی ختم کر دیا تو چلے جی خوش رہتے ہیں خوش رکھتے ہیں تو ہمیں اسی طرح جو ہے نا ایک دوسرے کو خوش رکھنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ زندگی ختم ہو جائے تو خوش رہنا چاہیے خوشی جو ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ جو ہے نا خود پیدا کرنے ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو خوشیاں دیں نہیں آپ نے اندر خوش رہنے کا جذبہ پیدا کریں یہ مجھے ایک شرلڈ پساندہ آگی تھی اور میچ بھی کاری تھی پجامے کے ساتھ تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کو لے لوں وہ بھی دوسرے بولا ہے کہ آپ کو یہ ہے نا زیادہ سوٹ کرے گی آپ لے لیں تو ہم نے ادھر سے جو شاپے کرنی تھی وہ کار لی ہے تو اب میری خیال میں میرا بلاغ جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے تو تھینکیو سو مچ آپ میرا بلاغ جنجائے کرو جو نیو ہے پلیز سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور بیل آئیک این کے برنا کو لازمی دبانا اور اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھنا اور اس چینل کا بھی تو انشاءاللہ ہاں ملے گے نیسٹ ویڈیو میں داتا کو کہ اللہ حافظ یہ دیکھیں انہیں رکھشے ٹیپ کا اوپر آٹل بنایا ہویا تو بہت زبردست لگ رہا تھا ادھر بہت سے لوگ وہ کھانا بھی کھا رہے تھے اوکے جی